دوستو دیش بھر میں چل رہے کورونا وائرس کے سنکرمنن کی کارن پورا بھارت 21 دنوں کے لوگ ڈاؤن پہ تھا سرکار اور جنتہ کے سیم سے بھارت اب تک اس کورونا وائرس کے لڑائی میں آگے تھا اور کورونا کو دوسرے سٹیج سے آگے نہیں آنے دے رہا تھا وہیں بیٹے دو دن پہلے دلی کے نجام الدین علاقے میں مرکز میں شامل لگ بگ دو ہزار لوگوں نے اس وائرس کو اب نئی ہوا دے دی ہے اور اچانک سے بھارت کے لیے اب کورونا بہت بڑا چنتہ کا گشہ بن گیا ہے کب یہ دوسری سٹیج سے کمیونٹی سٹیج یعنی کہ تھرڈ سٹیج تک پہل چائے گا اب بھارت کو اس کا ڈر ستا رہا ہے دوستو آپ کو بتا دے دلی کے نظام الدین علاقے میں چل رہے مرکز یعنی کہ تبدیلی جماعت میں موجود ہزاروں لوگوں میں لگ بگ کورونا کے سب ہی لکشن پائے گئے ہیں مرکز میں شامل ہوئے ہزاروں لوگوں کو پہلے تو سنچال کو نے یہ کہہ دیا کہ لوگ ڈاؤن کے قرار انہیں نکلنے کی جگہ نہیں ملی اس لیے وہ یہی پر رہے لیکن اب دوستو آپ کو بتا دے اس مرکز کو دھرم سستہ سے نہیں بلکہ ساجش کے تحت دیکھا جا رہا ہے جی ہاں دوستو کیونکہ نظام الدین مرکز میں چل رہے تبدیلی جماعت کے پرمک مولانا ساج جی کا ایک ایسا آڈیو وائرل ہوا ہے جس میں صاف طور پر سنائی دے رہا ہے کہ وہاں پر سبھی اسلامی کو کیا سکشہ دی جا رہی ہے جو بھی تبدیلی جماعت میں آئے ویدیشی اور انہیں لوگ ہیں جن میں بھارتیے بھی شامل ہیں ان کو وہاں پر کیا پارٹ پڑھائے جا رہا ہے آڈیو میں وائرل صاف آواز آ رہی ہے کہ مولانا ساج جی یہاں پر سبھی کو یہ کہہ رہی ہیں کہ کرونا کوئی اور چیز نہیں بلکہ اللہ کی دین ہے تو ہم ان سے کیوں ڈریں یہ ہمیں دور کرنا آپس میں چھوہ چھوٹ نہ رکھنا یہ سب کی سکیم ہے اس میں ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے اگر ہماری موت مسجد میں آنے سے ہوتی ہے تو اس سے پیاری موت تو ہو ہی نہیں سکتی اب آپ یہ آڈیو خود ہی سن لیجئے کہ مسجد میں جمع ہونے سے بیماری پیدا ہوگی یہ خیال بلکل باقل خیال ہے تو میں کہتا ہوں اگر تمہیں تمہارے سے جربے میں یہ نظر بھی آ جائے کہ مسجد میں آنے سے آدمی مر جائے گا تو اس سے بہتر مرنے کی جگہ کوئی ہون نہیں سکتی ہائے ہائے صحابہ تمنا کرتے تھے کاش جعوت دیتے ہوئے موتا دے کاش نماز میں موتا رہے انہیں نماز میں خطرات نظر آ رہے ہیں یہ نماز چھوڑ کر بھاگیں گے اس لیے تاکہ عذاب ہٹ جا رہے ہیں اللہ عذاب لایا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ عذاب ہٹائیں گے مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے سوچے تو سکھ کسی اُلٹی سوچے اللہ عذاب لایا ہے مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ عذاب ہٹا رہے ہیں مسجدوں کو چھوڑنے کے ذریعے سے سوچے تو سکھ جان کا وہم اور وسوسہ ہے اور جیترے اہلِ باطل ہیں وہ ایسے موقع کے خائدے اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اہلِ دنیا ہم جانتے ہیں تم مولی علماء کیا جانو بیماری کا جفاہ کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر جانتے ہیں نہیں صرف اس ڈاکٹر کی رائے قابلے قبول ہو سکتی ہے جو ڈاکٹر خود متقی ہو دیندار ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور عمل کا شوقین اور فاون ہو وہ بھی اگر وہ ایسا مشورہ دیتا ہے کہ جسے عمل ضائع ہو تو اس پر بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی تو دوستو سنا آپ نے کہ اس پرکار سے اس تبدلی جماعت میں لوگوں کو سکشا دی جا رہی تھی کہ لوگوں کے بیچ میں گھومنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ مسجدوں میں بھیڑ کھٹی کرنے چاہیے دوستو ان تمام معاملوں کے بعد ہم آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں ان تبدلی جماعت سے پکڑے گئے لوگوں کو جب اسپتال لے جائے گیا جہاں پر ان کی ہی بھلائی کے لیے ان کا علاست کیا جا رہا تھا تو انہوں نے ڈاکٹروں پر تھوکنا شروع کر دیا الگ الگ لوگوں نے گالی بکنی شروع کر دی وہیں وہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں انہیں روک نہیں پا رہے تھے وہ الگ الگ جگہ گھومنے کی کوشش کر رہے تھے اور بار بار تھوکنے کی کوشش کر رہے تھے ان سب یہ حرکتوں سے کافی جاتا پریشان اب لوگ ہو چکے ہیں دراصل 21 دن کا لوگ ڈاؤن سفل ثابت ہونے جا ہی رہا تھا تب بھی تبدلی جماعت والی اس حرکت نے پورے بھارت کو لمبے لوگ ڈاؤن کی ایک چیتاونی بھی دیتی ہے جہاں دوستو اب 21 دن سے یہ 49 دن کا لوگ ڈاؤن بھی لگ بک سمبھو دکھ رہا ہے کیونکہ دیش بھر میں فیلے کئی لوگ ابھی بھی ان میں سے لا پتہ ہیں جنہوں نے پولیس ابیان خوج میں ابھی تک خود کی پشتی نہیں کروائی ہے کئی لوگ ابھی بھی جانبوس کر چھپے ہوئے ہیں الگ الگ راجیوں کے الگ الگ شہروں میں لوگ مسجدوں میں چھپے ہوئے مل رہے ہیں جن میں سے کئی لوگوں کے کورونا پوزیٹیو سنکرمنٹ مل بھی گئے ہیں ایک دن میں سو سے اوپر کورونا سنکرمنٹ لوگ ملے تمیل نادو میں جو کی ایک چنتہ کا سبب ہے اب ان لوگوں سے کتنے لوگ ملے ان سبی باتوں کا خیال رکھا جائے گا تو دوستو آپ کو اس خبر پر کیا کہنا ہے کامنٹ باکس میں بتائیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو تاکہ آپ کو آنے والی خبر یہاں ملے سب سے پہلے